موسیقی شابہ پیا شابہ جی ویلکم ٹو بیک تھوڑی سی پروبلم آ رہی ہے آج بائی لائٹ جو بھی آپ کال کر رہے ہیں اس نمبر پر کال نہ کریں ابھی پہلے بھی تھوڑی سی کیامرا خراب ہو چکا تھا تیسرا بولے کر تیار میٹ جاگتے ہوئے اور اس مرتبہ وائٹ بول شراز کی جانب سے سات رنوں کی ضرورت ہے نو رنوں کی ضرورت دوستو نیڈنوے کی ٹیم کو نو رنوں کی ضرورت شراز پیا چار بول نو رنز اور اس مرتبہ بہت شاندار یورکر ایک رن حاصل کیا ہے دونوں بیٹسمنوں نے دوڑ کر تین بال آٹھ رنز بہت اچھی بالنگ کرتے ہوئے شراز پیا ابھی تک تین بال پر تین ہی رنز دیے ہیں شراز پیا نے آٹھ رنوں کی ضرورت تین بال باقی آٹھ رن شراز پیا دوبائی جی شراز پیا دوبائی انٹرنیشنل بولر جو کہ ٹی ٹین لی کر کھل کر آئے ہیں ابھی ابھی آٹھ رنز دونوں ٹی میں اس وقت پریشر میں آتے ہوئے کہاں ہو رہے ہیں میچ بائی جان ابھی میں آپ کو کیا کیا بتاؤں یہ میچ ریلوے سٹیشن گگومنڈی میں ہو رہے ہیں سامنے ہے بیٹسمن احمد اگر وہ اس وقت بال پر وکٹ حسل کر لیتے ہیں تو میچ میں واپسی بھی کر سکتی ہے تیس گانال کی ٹیم اور اگر اس بال پر چھے رنز آ جاتے ہیں تو دو سنیڈنوے کی ٹیم اس میچ میں واپسی کرے گی زوم کر کے لگ کی جانب کیامرا کریں جی ساجد ڈوگر زوم اور نہیں کر سکتے یہاں سے آگے صرف پچھ ہی دکھائی دے رہی ہے اور اس مرتبہ بہت اچھی بال بہت اچھی بال کیا آمدہ بولنگ کرتے ہوئے شراز پیا دو بال آٹھنز پوری طرح سے میٹ میں واپسی کرتے ہوئے شراز پیا بتا دیا انہوں نے کہ میں انٹرنیشنل پلئیر ہوں احمد کھان کو بتا دیا جو کہتے ہیں کہ میں مجھ سے بڑا کوئی کھلاڑی نہیں ہے انہیں بتا دیا ہے کہ میں ہوں بولر انٹرنیشنل بولر ایسے ہی نہیں انٹرنیشنل بولر بن جاتے بھائی جان بہت نپی طلی بولنگ کی ہے ابھی تک شراز پیا نے دو بال آٹھنز یہ میچ دو بال آٹھنز یہ میچ اس ٹورنامنٹ کا انتہائی سنسنی خیس اور دل کی دڑکنوں کو روک دینے والا یہ میچ کہا جا سکتا ہے دو بال آٹھنز شراز پیا شراز پیا یو بیوٹی اس مرد میں بہت اچھی بول اور بہت اچھی بول اور اس طرح سے اس طرح سے اس میں اپنی طرح سے واپسی کرتے ہوئے اور امپائر کا اشارہ وائٹ لیکن اس مرد میں وائٹ قرار دیا گیا امپائر کی گانیم سے یہ بول امپائر نے یہ بول وائٹ قرار دے دی گئی ہے کیا بولنگ کی ہے شراز پیا نے ابھی تھوڑا سا دو نوٹی میں دل کی دڑکنیں تیز کرتے ہوئے سات رانز دو بال لہے تے میں وکھ رہے آن ٹھیک ہے کیا پولنگ ہے شراز پیا کی دل کی دڑکنیں تیز کرتے ہوئے شراز پیا غلط وائٹ دیا ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا بھائی جان اس مرتبہ کیا واپسی کیا ہے شراز پیا نے نپی طولی بولنگ کرتے ہوئے اگر یہ بال وائٹ نہ ہوتا تو یقین ان یہ میں آج تیز گیرال کی ٹیم نے جیت لیا تھا لیکن ابھی بھی دونوں ٹیموں کی شراز پیا ایک مرتبہ پھر لیف ٹام اور اس مرتبہ اٹھا کر گہلے میں کام یاب ہوا ہے فیلڈر موجود ایک رن حاصل کیا ہے دونوں بیٹسپن نے دوڑ کر اور دوسرے دن کے لیے رہے ہیں احمد اور اور کر دیا گیا ہے یہاں پر لیکن دونوں بیٹسپن نے دوڑ کر دو رن حاصل کر لیے ہیں ایک بال پانچ رنز امپائری کے فریسر انجام دیتے ہوئے امران مانی ایک بال پانچ رنز ایک بال پر پانچ رنوں کی ضرورت یہ میچ کسی بھی صورت میں جا سکتا ہے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا بہت اچھی نپی سولی بولنگ کرتے ہوئے شراز پیا پانچ رنز شاہی ہیں کیا بولنگ کی ہے شراز پیا نے تماشاہی اس وقت تماشاہیوں کی جو دھڑکنے ہیں وہ بند بیٹسمنوں کی بھی دھڑکنے بند کھلاریوں کی بھی فلڈر کی بھی دھڑکنے بند پانچ رنز ایک بال کیا عورت کیا ہے یہاں پر شراز پیا نے احمد خان کو مجبور کر دیا ہے شراز پیا نے شراز پیا دل کی دھڑکنے تیز تیار آئے اور اٹھا کر کے دیا ہے شراز اور اس طرح سے یہ میچ دو سنڈڈنوے بھی کی ٹیم نے آخری مراحل میں جیت لیا آخر کر دو سنڈڈنوے کی ٹیم یہ میچ جیت گئی ہے